اللہ نے قرآن میں حدیث میں اتنی زیادہ تعقید فرمائی اور حدیث نے وان کر دیا کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو چند نیکیوں کو لے جاتے ہیں لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں بہت زیادہ بچنا ضروری ہے اور بہت زیادہ یاد رکھنا اور جاننا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے وضو نہیں کریں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی ہے نا کچھ نیکیاں کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوگی لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ایک کام کرنے سے ساری نیکیاں برباد ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اور وہ گناہ کونسا ہے والدین کی نافرما برداری اور تصدیق کے طور پر یہ واقعہ ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعی نیکیاں کام نہیں آئیں گی حضرت القمہ کا واقعہ موجود ہے حضرت القمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں بدری صحابی ہیں آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کی کیا فزیلت ہے کیا درجہ ہے اسلام کی تاریخ میں ان کی بیوی حضرت القمہ کی بیوی یہ ان کا قصہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ القمہ کی موت کا وقت تھا آپ کو پتہ ہے حالت نزا تو کہتی ہیں کہ ہم سب اہل خانہ ان کے گرد بیٹھے تھے اور ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ ان کی زبان پر قلمہ جاری ہو جائے کیونکہ حدیث کا وعدہ بھی ہے اور حدیث کی تاقید بھی حدیث کی تاقید ہے کہ اپنے مرنے والوں کے اردگرد قلمہ پڑھا کرو تاکہ ان کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائے کیونکہ جو شخص اس حالت میں اس پر موت آئی کہ اس کی زبان پر قلمہ ہوا وہ باقش دیا جائے گا تو لہذا اہل خانہ بیٹھے ہیں اردگرد قلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ ہم قلمہ پڑھتے جارہے ہیں حضرت القمہ کا کہ ان کی زمان پر مچاہت ہیں بہدری صحابی ہیں لیکن ان کی زمان پر قلمہ جاری ہے اپسٹ ہو گئے گھر والے بیوی جو ہیں وہ زوجہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جب مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کس کی طرف آتے تھے آپ کی طرف بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے اور حضرت القمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور پڑھ نہیں سک رہے ہیں قلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے سب سے پہلے سوچنے کی بات کوئی خفا ہو کوئی رحم کا رشتہ کٹا ہو کوئی تعلق کٹا ہو تو یہ امکان ممکن ہے آپ نے تو جنرل سی بات پوچھے کیا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے قطع رحمی کی اہمیت بھی پھر دوھرا لیجی کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں تاخل نہیں ہوگا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے بی بی نے کہا امی القمہ ناراض ہے یعنی حضرت القمہ کی والتہ ناراض امی القمہ ناراض ہے اور پھر بی بی نے ناراضگی کی کیفیت بھی سمجھا دی حال یہ ہے کہ امی القمہ شہر میں کہیں رہتی ہیں اور بیٹا کہیں اور رہتا ہے قف کی ہے دونوں لگ لگ ناچاک کی ہے ملتے جلتے بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی القمہ کو بلا لیا امی القمہ آئیں آپ نے پوچھا امی القمہ تیرہ اور القمہ کا کیا معاملہ ہے کہ مطلب کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہے امی القمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے القمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں مجھے القمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں وہ دیندار ہے الکمہ دیندار ہے روزہ دار ہے شبے دار ہے اللہ پہلے تو ہم سب کے اندر یہ سفات ہی پیدا کرتے ہیں الکمہ دیندار ہے روزہ دار ہے شبے دار دھجت گزار لیکن میں کیا کروں میرا نافرما بردار ہے بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ جلا دیتا ہے بولتا ہے تو میرا دل کٹ دیتا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا بدزبانی ہے نا ماں کے ساتھ بدتمیزی بدزبانی ماں کو ستانا ہے ماں کا دل جنانا ہے ماں کا کلیجہ کٹ رہے ہیں یہ میں نہیں معاف کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال موجود ہے آپ نے کہا پھر بلال پھر وہ ذرا لکڑیاں جمع کرو ذرا آگ سلگاؤ ماں کو شاید یہ خیال ہوا کہ حضرت الکمہ کو جلایا جائے گا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ الکمہ کو جلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو کہ مطلب تم کیا کہتی ہو فوراں ماں نے کہا میں نے الکمہ کو معاف کیا جلانے کا معاملہ نہیں کرنا تھا آپ نے تو ویسے ایک عبومی سی بات کی تھی اور وہ گھور آگئی پریشان ہوگی ماں ہے نا ماں نے کہا میں نے الکمہ کو معاف کیا بیوی کہتی ہے ادھر ماں نے یہ کہا تھا میں نے الکمہ کو ماف کیا ادھر گھر میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قلمہ پہ یہ بات جاری ہو گیا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی جب ایسے صحابی کی زبان پر قلمہ نہیں آ رہا تھا تو مجھے بتائیں کیا نیکیاں کام آئیں گی ماں کو ستانا ماں کو جلانا ماں کو تنگ کرنا ماں کی نافرمانی کرنا نیکیاں برباد کر دینے والا عمل ہے